جو بڑی آج کل ایک سیچویشن بنی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایشیوز چلتے رہتے ہیں ملاقاتیں ہماری ہوتی رہتے ہیں سیاسی لوگوں سے تو کچھ رحیم یار خان سے نا ایک دو دوست آئے ہوئے تھے تو ملاقات ہوئی میری ان سے تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ ان کے حلقے سے تھے یا خسرو بختیار صاحب کی حلقے سے تھے جو وزیر بھی رہے ہیں ان کے بھائی حاشم بخت بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایم پی اے تھے اور یہ عمران خان صاحب کے دور میں وہاں پہ پنجاب میں وزیر خزانہ تھے اور یہ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ وزیر تھے وفاقی وزیر تھے اور اپنا انہوں نے ایک ایک بنایا تھا یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا تھا جو لوگوں کو گولی دی گئی تھی اور اس گولی کے نتیجے میں ووٹ ووٹ لے کے پھر آئے خان صاحب سے ان کی ان کا لائنس بھی بانگنا صوبہ بنا ان کو وزارتیں ملنی تھے مل گئی جو اس کے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے لوگ تھے وزارتیں لے کے پھر کبھی نہ ان کے موں سے ہم نے سنا نہ خان صاحب کے موں سے سنا کہ جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے وہ بنے گا یا نہیں بنے گا کرچہ بہت سا لوگ اس کو کہتے ہیں سرائی کے صوبے کی بات کرتے ہیں لیکن کیونکہ اس میں زیادہ اس میں لوگ تھے ڈیفرنٹ ان کی اپنی اپنی مدل لینگویجز والے لوگ تھے سو سوچا کہ آپ اس کو جنوبی پنجاب کا نام دے دیتے ہیں اس وقت ہم اس نیک یا ان چیزوں میں نہیں جاتے وہ غیب ہو گیا اچھا خاصہ کلاؤڈ تھا ان لوگوں کا اگر دو ہزار اٹھارہ میں دیکھیں حسد خان صاحب کے ساتھ تو نہیں تھے اپنے اپنے ازاد وہ ٹکٹوں پہ جیت رہے تھے سو میں نے ان سے پوچھا میں لگیا اب کوئی بات ہونے لگی تو وہ یہ کہنے لگیا آپ کے شہروں میں کیا حال آتا ہے کیا سمیہ کے شہروں کو چھوڑ دیں ذرا آپ بتائیں دیاتو میں کیا حال آتا ہے الیکٹبل لوگ ہیں بہت سارے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اس پ آ جا رہے ہیں کہ وہ دیاتوں سے زیادہ ہیں سیمینٹی ایٹی پرسنٹ اپنا وولڈ بینک ہے اپنی برادریاں ہیں اپنی لڑائی جھگڑے ہیں وہاں پہ پارٹی کا امپیکٹ جو ہے بہت کم ہوتے ہیں پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا خسرو بکتیار صاحب غیب ہیں بڑے عرصے سے اب صاحب زہر ہیں بیس کے بعد جب الیکشن شیڈول اس میں ہوگا تو وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر تو شاید نہیں لڑیں گے لڑنا سکیں ہمیں نظر بھی نہیں ہے جب پی ٹی اے ساری زڑکوں میں لڑ رہی تھی مار دار ہو رہی تھی تو خسرو بکتیار صاحب جو ہیں وہ بہر بیٹھے ہوئے تھے پاکستان سے بہر تھے ان کے بھائی عاشم بات تو وزیر خزانہ تھے وہ نظر نہیں ہے وہاں پہ بلکہ یہ وہ ایسے وزیر خزانہ تھے آپ کو یاد ہوگا انہوں سے چار بلیا روپیز کی انہوں نے سبسیڈی تھی اور سب سے زیادہ اپنے اپنے بھائی کی میل کو دی تھے شہر جیار مقدوم صاحب جو ہیں ان کے اپنی میل تھے جس میں مونس علی صاحب کے بھی شہر تھے رہیم جیار خان شوگر میل جو ہے جس میں مدر حاشم باکس جو ہیں وہ وزیر خزانہ بھائی ان کے بھائی کی ان کے گروپ کی میل تھی اسی کو انہوں نے پچاس پچپن کروڑ پہ جو ہیں انہوں نے ان کو س پاسے تھے تو اس وقت ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا یہ پی ٹی اے کے ساتھ نہ خسر بختیار صاحب کھڑے ہوئے نہ حاشم باکس صاحب کھڑے ہوئے دونوں گائب ہوگئے بھائی گائب ہوگئے مطلب ہے اس سے پتلی گلے سے نکل گئے اب 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 یہ پی ٹی اے کے پاس کیا آپشان ہے کیا ان کو ٹکٹ دے گی وہ لیں گے نہیں لیں گے تو میں نے کومنٹ کر دیا ان کو جو نوجوان تھے بڑے ایکٹیو سمجھدار تھے بڑے ان کو یہ قریب سے جانتے بھی ہیں خسر بختی پی ٹی اے کے ٹکٹ کی جو اس وقت ایک آ رہا ہے کہ ایک ہوا چل پڑی ہے پی ٹی اے کے جناب کے ان کو یہ خمبے کا ووٹ بھی ڈالیں تو پڑ جائے گا تو کچھ لوگ تو ابھی بھی ہیں جو اس یہ ہوا سے سمجھا جاتا ہے اس خان صاحب بھی کرزما جب پاپولارٹی سے بچ جائیں گے اور اپنے سیٹیں نکال لیں گے تو میں نے کہا خسر بختیار صاحب جو ہیں وہ پہلے کب کوئی عمران خان صاحب کی ٹکٹ پی وہ لیتے تھے یا پی ٹی اے کی ٹکٹ لیتے تھے جیت اپنی پاکٹس ہیں تو وہ صاحب کہنے لگے ہنس پڑے انہوں نے کہی میں خود ان کا سپورٹر ہوں خسر بختیار صاحب کا لیکن میں آپ کو بات بتاؤں اب کی دفعہ وہ صورتحال نہیں ہے اب ان کی اپنا اکیلے جیتنا جو ہے وہ مشکل لگ رہے اپنے سیٹ وہ نہیں نکال پائیں گے اگر ان کو پی ٹی اے نے سپورٹ نہ کیا تو اپنی ٹکٹ نہیں نکال سکتے تو میں نے تھوڑی چی حرانی ہوئی میں گی دوہزر اٹھارہ میں تو پی ٹی اے کی ٹکٹ نہیں تھی ان کے پاس اکیلے ج ہی تھے تھے اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کسی طریقے سے اپنے سیٹیں نکالتے رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں اب وہاں پہ بدل جو کہ ہلکے اکر لوگ جو ہیں وہ اب اس پارٹی کو ووٹ دیں گے یا اس امیدوار کو ووٹ دیں گے جس کے پاس پی ٹی اے کے ٹکٹ ہو گئی سو ہی باز آف دا بیو کہ وہاں پہ وہ فیض نہیں رہی جب سے مطلب ہے یہ ان کو خان صاحب کو نکالا کیا ہے وہاں سے اور جو پاپلوہ نریٹیو انہوں نے بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے اور پ میں آپ کی ازادی کی جنگل رہا ہوں غلام تھوڑے ہیں تو ہم دنیا سے کوئی دب کے تھوڑے رہے ہیں کہ ہم سے برابری پہ بات کی جائے بوکھے مر جائیں گے تو ہم بھیک نہیں مانگے کہ کشکول توڑ جائیں گے ایمیف کے پاس نہیں جائیں گے خود کشہ کر لیں گے یہ سارے بیانات جو پتے آپ کو خان صاحب دیتے رہے ہیں ماضی میں سو وہ یہ سمجھتے ہیں جناب کا خان صاحب نے دیہاتوں کی لیول تک بھی وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں نوجوان سپیشلی جو ہے وہ بہت زیادہ یہ متاثر ہے سو ان کا یہ کہنا تھا رہے تھے ان کے اور بڑے میں نے جیسے کہا جو خسرو پکتیار صاحب کی قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور وہ اس حلقے کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ ان کے لئے مشکل ہوگا وہاں سے سیٹے نکالنا نکال کے تو بہت بڑی بات ہوگی ازاد لڑتے ہیں اگر دونوں بھئی ل لڑتے ہیں ہاشین بخت لڑتے ہیں اور یہ خسرو لڑتے ہیں اور ان کے اگنسٹ اگر کوئی ایسا امیدوار کھڑا ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں یہ ہو جناب یہ تو پی ٹی اے کا حامی ہے ازاد بھی لڑا لیکن پی ٹی اے کے ساتھ شامل ہو جائے گا لوگ اس کو ووٹ ڈال دیں گے اس سے ایک اور چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام الیکٹبل جو خان صاحب جن کو لے کر آئے تھے اس ایس 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 ای کچھنٹریل یا ہمارے ہمارے الیکٹرو کا رویہ بدل رہے ہیں تینچہ سالوں میں بدلے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ خان صاحب نے دوہاظر تیرہ کے الیکشن میں وہ لڑے اور اپنی پارٹی کے نوجوان لوگوں کو ووٹ دی ہے یہ کہہ کہ ان کو وہ ٹکٹیں دیں کہ جناب کہ میں اپنی پارٹی کا نوجوان ہے ان کو ووٹ دوں گا تو بہت سارے نوجوان وہ اکیس ایس 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 جنرل شجاہ پاشا صاحب تھے وہ بہت سپورٹر تھے خان صاحب کے بعد میں ہمیں زہیر اسلام صاحب ہے بعد میں جنرل فائز ہے تو انہوں نے تمام میں ان کو ایک بات سمجھے کہ بھائی صاحب یہ پاپولر آپ کے ینگ ووٹر اپنی جگہ پہ ہوں گے لیکن آپ کو یہاں الیکٹیبل چاہیے الیکٹیبل جانتے ہیں کہ اپنے حلقے میں برادری لوگ انتھانا کچہری ووٹنگ والدین پولنگ والدین آپ نے کیوں سے لوگ لانے کھلانا پھلانا کیا ہے ٹرانسپورٹیشن کیا کرنے ہے ٹیمپ کہاں لگانے ہے اور بہت سارا بینڈر بنانے یا خرچہ کرنے یہ تو آپ کا انقلابی نوجوان کے پاس تو اپنا مطلب ویگن کے قرائے ہوتے مشکل سے یہ کہاں سے جائے گا ایک کروڑ روپی ایک الیکٹیبل لڑے گا سو بہتر یہ ہے کہ آپ الیکٹیبل کو لے کر رہے ہیں تو وہ خان صاحب مجبور ہو گئے تھے ان کے بقول کہ وہ اس کو اپنا انقلابی نعرہ چھوڑ کے وہ الیکٹیبل کے پاس ہیں کہ جو الیکشن چیز سکتے ہیں جس پہ ان کو بڑی تنقید بھی ہوئی تھی میرے جیسے اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی صاحب آپ ان کے پاس جا رہے ہیں کل کو آپ ہی نہیں کہ آپ کو ہسٹیج بنا لیں گے جو آج آپ کے پاس دباؤ پہ آ رہے ہیں جنرل شجا پاشا یا جنرل فیض کے کہنے پہ آ رہے ہیں یا ان زہیر اسلام صاحب کی اس کی سپورٹ سے آ رہے ہیں تو کل کو جب وہ ہٹیں گے پاور میں آئیں گے تو کل کو جو اور لوگ اور لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ وہی دباؤ ڈلوا کے آپ کو سائٹ پہ کروا دیں گے وہی کچھ ہوا طریقہ دمی اعتماد میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ جو الیکٹیبل تھے ان کے مستی لوگ ان سے ہٹ کے خان صاحب نے کوئی کوشش نہیں کی ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوئی اپنے رویہ سے ایٹیچیوٹ سے کیئر سے یا اپنی گورننس ہے کہ جنرل فائز بیٹھے ہوئے ایک فون جائے گا امکیم کو جائے گا تو ایک باپ کو جائے گا تو ایک چانچے کو جائے گا مامے کو جائے گا تو میرا جہاں بلنگ وہ تو بل بھی وہی پاس کرواتے تھے پوزیشن سے میٹنگ آپ کو یاد ہوں کو خان صاحب نہیں ملتے تھے پوزیشن سے شباز شریف ہوں بلا والوں دیگر لوگ وہ بھی جنرل باجوہ صاحب ملتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں میرا لیول نہیں میں ملتے نہیں تو پھر جو کچھ ہوا ہوا کہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ الیکٹبل لے کر آئے خان صاحب اور بہت سارے اینسے لوگ 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 ہیں جو بڑے انپاپلور تھے انپاپلور مینز کے جن کے امیجز اچھے نہیں تھے لیکن خان صاحب سامنے پارٹی میں شامل کیا اور جیتے الیکشن وہ جیت کر رہے ہیں جیتوائے کے جو بھی وہ اب بڑی انٹرسٹنگ ایم ہو رہی ہے کہ وہ الیکٹبل جو ہیں وہ صاف ہو رہے ہیں اگر میں اسی بات کو آگے لے کر چلے ہیں تو الیکٹبل جو تھے جن کی وہ مطلب پاور پولٹیکس کو جنہوں نے ہائیجیک کیا ہوا تھا کہ جو یہ سمجھے جاتے تھے کہ ہلکے کا ووٹ یہ سنبھال سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں چھوڑیں جی اسلامباد لہوج کراچی یا پیشاور کوئٹا کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں جی وہ لمبی گئے میں میڈیا پہ کیا چلتا ہے سوچل چھوڑ دیں ہم تو لوکل بات کرنے لوکل پہ ہم ہی بادشاہ ہیں ہم ہی کہتے ہیں ہم ہی بھگوان ہیں ہمارے ووٹ ہیں ہم ہی چلائیں گے سارے وہ اس بات سے لگتا ہے کچھ اور بھی جیسے میں نے کہا میں خود بھی اپنے گاؤں وغیرہ جاتا ہوں چیزیں دیکھتا ہوں تو وہ ہوا فیز جو ہے وہ بدلی ہے بڑے برے برے طریقے سے اگینسٹ الیکٹبل سو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشن آئے گا یہ الیکٹبل کو یہ اڑا کر لے جائے گا جیسے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں ہم نے دیکھا بینزر بھٹو صاحبہ جب انہوں نے تھا وہ ہیں تو بڑے بڑے لوگ اس وقت پیر بھگاڑا الیکشن ہار گئے تھے ہم نے وہ دیکھا تھا پیر بھگاڑا لاس الیکشن جو اس وقت ہروں کے وہ تھے روحانی پیر تھے ان کے سندھ میں اور بہت بڑے بڑے نام تھے جو ہارے سندھ میں آ رہے پنجاب میں آ رہے پھر ہم نے سیونٹیز میں دیکھا جو بھٹو صاحب آئے تھے سیونٹی ونڈ کا جو اس میں سیونٹی کے الیکشن تھے اس وقت ہی بڑے بڑے وہ تاج اور تخت جو ہے برجولٹ کہے تھے سو اسی طرح کا کیا فیز جو ہے وہ الیکٹبل پہ بھی آنے والی ہے جس طرح کا نوجوان ووٹر آ جا رہے ہیں دو ڈھائی کروڑ کے قریب ووٹ ہے اور بتایا جا رہا ہے اس میں اس میں آپ کے کمس کا مطلب ہم زیادہ بھی نہیں ہے کہ ففٹی سے علیہ کے سکٹی پرسنٹ نوجوان ووٹر ہے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاک پہ یا آپ کے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ یا اور بہت ساری ایکٹیوٹیز پہ اب برائے راہ سے وہ انٹچ ہے اب اس کو پتہ ہے اسلامباد کراچی لوگر میں کیا ہو رہا ہے کان صاحب کدھر ہیں کہاں ہیں ورچول ان کا ان کا اڈریس ہو رہا ہے ان کی ڈبنگ ہو رہی ہے ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ کتاب کر رہے ہیں تو سو وہ انٹچ ہے سن رہا ہے کامنٹ کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک نے سب سے زیادہ وہ ایکسس دی ہے پی ٹی اے کے پی ٹی اے نے اپنے آپ کو زیادہ جو یوز کیا ہے وہ انہوں نے یہ سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے کی اگر وہ اپنے آپ کو یہ میری رہے ہے اب تھوڑا ٹاپک اور سیٹ کو جو چلے جائے گا اگر وہ ویلنڈ نہ ہوتے پی ٹی اے والا اس کو ایک پولٹیکل پارٹی کی طرح لے کر چلتے جتنی ٹرانسومیشن برین واشنگ یہ اپنا پیغام یہ افیکٹیولی یہ پہنچاتے رہے ہیں لوگوں تک یہ پہنچا رہے ہیں اٹھ کو ڈی ایوز ہیوز پارٹی ایک کہ اس میں اس میں جو انہوں کا ایک ٹکراؤ شروع ہوا ہے خان صاحب نے شروع کیا آپ کی اپنی رہے ہوگی میرے اپنی رہے کہ دنیا کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں پڑھ گئے ہو کہ امریکہ کو بھی ہم نے سکھانا ہے سب ہم کی غلام تھوڑے ہیں یورپین یونین سے لڑنا ہے سعودی سے لڑنا ہے اس کے برٹن سے لڑنا ہے پوری دنیا سے لڑنا ہے پھر پھر کہنا ہے جنہا میں کلے ہی کافی ہیں تو کوئی کوئی رہت نہیں گیا میرا کوئی دشمن نہ ہو اس اپروچ نے میرا خیال ہے نقصان دیا خان صاحب کو ٹھیک ہے جی بڑے ووٹ مل گئے ہوں گے مان لی ہے جی بڑا ووٹ ہے ان کے پاس لیکن اس کو اور ملک کو کوئی فیدہ نہیں ہونا تھا کہ پوری دنیا سے لڑنے کے بعد ہم برابری پر ڈیل کرنا چاہتے تھے جو خان صاحب کی خیال جی پلے نہیں دیلا کر دی پھریں میلا پھر دنیا سے بھی کے مانگنے ہم جائیں اور پھر برابری تو نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو آپ فنانسلی طور پر کوئی سو دو سو ارب ڈالر اپنے ایک آنٹ میں لے آتے تو پھر اس کے بعد ہی ہم تھوڑے تڑ جاتے ہیں کہ ہاں جی ہاں جی کدھر ہے وہ کہتے ہیں اگر where is the cat تو کہاں پہ ہے جناب ہے جی ہم سے بات کریں سو آپ کے پاس ایک 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 آپ ڈالر کے لیے مانگنے جا رہے تھے نریٹیو آپ نے وہ بنا لیا پوری دنیا سے لڑنے والا جو isolation میں ہمیں گیس ہی اور پھر اس کے بعد جو جو classes شروع ہوئے especially ان کے طریقے اعتماد کے بعد سائفہ رہا ہے طریقے اعتماد ہے تو اس party کے پاس ایک بڑا huge chance تھا کہ confrontation میں جانے کی بجائے اسی طریقے سے youth کو inspire کرتا ہے یہ بہت ساری مطلعہ اس میں مرسو سیٹی میں reformations ہو سکتی تھے انقلاب آ سکتے ہیں soft انقلاب جس کو کہتے ہیں بغیر blood جیلیں تھانے کے چہری کیے سو جو ٹکراؤ والی صورت وال میں گئے ہیں اس سے نقصان ہوا ہے جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کو اتنی popular support ہونے کے باوجود ان کو موقع نہیں مل رہا اب آپ کہیں جی آپ کو level playing field مل رہی ہے ان کو ملنے چاہے بالکل ملنے چاہے میرے کہنے سے نہیں ملنے والی ہے آپ کے کہنے سے ملنے والی ہے جب یہ دوہزر اٹھارہ میں الیکشن لڑا آ رہا ہے انہوں نے اپنے مخالفین کو نہیں لینے دی تھی سو یہ جو ہمارے ہاں ہمارے ہاں سیاستدان انہیں دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہیں کہ مجھے وزیراعظم بنو وہ کہتے ہیں مجھے بنو وہ level playing field کے نام پہ لڑے ہیں ادھر وعیس تو پی ٹی اے کا اگر دیکھا جائے مطلب ہے انپاپولارٹ مجھے جا دسکا کا الیکشن جاتے آپ کو ایک سیٹ تھی جتنے بھی ہوئے تھے اس وقت یہ عمران خان صاحب کے اس میں ٹینئور میں میں نے ایک دو کے علاوہ سارے انہوں نے اپنے اب زمینی الیکشن آ رہے دسکا کو دیکھ لیں سو پارٹی was ٹوٹری انپاپولار وہ ٹھیک ہے ان کی حکومت گورننس میں نے بڑے قریب سے دیکھئے پھر آپ لوگوں کا دل دکھے گا تو مجھے تو کبھی میں نے کبھی آپ نے چھپایا بھی نہیں ہے کبھی مجھے ان کی گورننس نے ان کی قبلیت نے ان کی چیز انہیں کبھی متاثر نہیں کہنا ان کی ٹیم نے کیا ابھی بھی جو ٹیم وہ بنی ہو یاگر یہ بن بھی جائے دے ان کے پاس ابھی بھی ٹیم نہیں ہے ملک کو چلا لیں گے ابھی بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہے جو ان کا کراؤڈ اس وقت ان کے قریب ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو that's what the democracy is لیکن وہ جو میرا خیال ہے rules of the game سے بہر نکنے ہیں so اس پارٹی کا جو ووٹ ہے voter ہے strength ہے popularity ہے لوگ vote ڈالنا چاہتے ہیں لیکن کہاں ڈالیں گے خطرہ ان کو یہ ہے وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے جو رحیم جہار خان والے تھے کہ آپ کے کیسے manage کریں گے اتنی ساری popular support ہے چلو پانچزاز ہزار کا فرق ہو تو ہم مان لیں گے لوگ اگر پچاس ہاتھ ہزار vote زیادہ lead سے جیت رہے ہیں تو اس کو کیسے manage کیا جیتے ہیں so big threat یہ ہے کہ خان صاحب کی جو popularity کی wave ہے جو دیاتوں تک پہنچے ہوئے electibles مطلب وہ تھا ہے طریقہ استحقام پاکستان میں electibles کا ٹھیک ہی ہے گئے وہ کہتے ہیں یہ electibles خطرے میں ہیں یہ نیچ سے اپنے سیٹیں نکال سکیں گے یہ کیسے manage ہوگا کون کرے گا دو مہینے سارے رہے گئے خان صاحب جیل میں ہے سزائیں بھی ان کو دینی ہے ان کو سیفر کی ان کے بندوں کو ٹکتیں بھی مطلب جو جائے گا وہ یہ کہتے ہیں پہلے تو main leadership جو ہے اس پہ انہوں نے attack کیے کہ وہ ان پہ پرچے مقدمے ہوئے ہیں جن پہ 9 میں میں ان پہ الزامات لگی ہیں پھر second year پہ کہیں اب third year پہ آپ پی ٹی اے کے ٹکٹ کون لے گا اصل سوال یہ ہے کہ جورت کون کرے گا سامنے آگے جی ہاں میں پی ٹی اے کے ٹکٹ لینا چاہتا ہوں اور پی ٹی اے کے ٹکٹ جیسے میں نے کہا انٹر پارٹی elections کے بعد تو اس کا بلے کا نشان ملتا ہے جا گھڑی کا ملتا ہے وہ کیسے ہوگا سو پارٹی اس وقت بڑے انتہی شدید ایک کریسس میں اور خان صاحب بڑے غلط ٹائم پہ جیل میں ہے سو پیچھے سے وہ یہاں سے بندے نہیں پانچ گئے تو آپ ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن سوال ہوئی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کم از کم جو میری گفت کو ہوئی ہے میں نے وہ آپ سے شیئر کی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان خان صاحب کا میسیج پی ٹی اے کے میسیج جو ہے نا وہ گراؤنڈ لیول تک پہنچ چکا ہے ان کی پارٹی کو ٹکٹ ملے نہ ملے بلہ ہو نہ ہو لوگ ان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں خسر وقتیار جیسے پاورفل میں نے ان کو ایک ایز این اگزمپل کے طور پر پہنچ پیش کیا ہے وان اگزمپل باقی حلقوں میں بھی اسی طرح کی سیچویشن ہے کہ اس دفعہ ان کو اپنی سیٹیں جو ایکٹبلز ہیں نا ان کو اپنی سیٹیں اکیلے نکالنا مشکل لگ رہا ہے